دوستو حالی میں میں نے ایک جیپنی سپیکر شان بورنا ہرن کا ایک ویڈیو دیکھا اور جس طرح سے انہوں نے آج کل کے حالات سے جوجنے کا یہ فلسفہ بتایا ہے میں اسے کافی پربابت ہوا تو آج میں اس فلسفی کو آپ کے ساتھ ہندی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آشا کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے پربابت ہوں گے جیپین میں جب کوئی برتن ٹوٹتا ہے نا تو اس کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سونے یعنی گولڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور جڑنے کے بعد دراروں کے بیچ سونے کی خوبصورت سی لائنز بن جاتی ہیں ٹوٹی ہوئی بکری ہوئی چیزوں میں سے خوبصورتی نکلنے کی ایک بہت ہی پرچلت پرتہ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی چیز کو کسی پرکار کی کوئی ہانی پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ ان کا کوئی ادھیاز جڑا ہو تو یہ پرتہ اسے اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے اور یہی سیم فلسفی ہم انسانوں پہ بھی لاغو ہوتی ہے جو بھی آپ پہ بیٹی ہے یا پھر بیٹ رہی ہے وہ چاہے کتنا بھی برا محسوس کرائے پر آپ کی زندگی کو بکھرنے نہیں دے گی یہ ہم پر نربھر کرتا ہے کہ ہم کیسے اسے سونے یعنی اچھی سوچ سے جڑ کے خوبصورت بنا لیں زندگی کبھی بھی آپ کو اتنا نہیں توڑتی کہ آپ واپس جڑ نہ سکو اپنے آپ کو سمیٹ نہ سکو آپ پھر سے کھڑے ہو سکتے ہیں سیکھ لے سکتے ہیں اور ایک مضبوط انسان بن کے نکھر بھی سکتے ہیں آپ اپنے ان تجربوں کو ایسے بیج آف آنر کیری کرو اور خود سے کہو کہ جو بھی ہوا سامنا کیا اور جیت کے نکلا آگے جو بھی ہوگا ڈٹ کے سامنا کروں گا نہ کسی کی زندگی پرفیکٹ رہی ہے دوستو نہ رہے گی بس ہمیں چوز کرنا ہے سونا یعنی ہماری اندرونی طاقت اور ان بکھرے ٹکڑوں کو جھوڑنا ہے ایک کہاوت سونی تھی کہ زندگی کے ہر ایک پڑھاو پہ زندگی آپ کا ایک نیا روپ چاہے گی اور کبھی کبھی اس نیا روپ کو پانے کے لیے آپ کا ٹوٹنا بھی ضروری ہوتا ہے ہم سب اس وقت ایک چیلنجنگ دور سے گزر رہے ہیں آشاء کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی مدد کرے گا موسیقی